اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم منارے آلو کے سمو سے جو بہت مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں ایک کپ میدر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اجوائن ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں گھی کے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کریں گے اور سخت ڈو بنا لیں گے گون لیں گے اس کو اچھے سے میں نے اسے اچھے سے گون لیا ہے اور اس کی ڈو تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم دا سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دیں گے میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے آلو جسے میں نے بوائل کر لیا تو اور اسے اب میں نے اسے میش کر لیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ڈال میرچ پاودر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک میں نے لیا ہے تھوڑی سی ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرہ دنیاں جسے میں نے گھتا ہے چاپ کر لیا تھا وہ بھی اٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈال ہے دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاودر تو اس کرچے سے مکس کر لیں گے میں نے ٹی بل سپون آئل ڈال کے اس میں زیرے کو کرکڑا لیں گے اب اس میں آلو ڈال دیں گے اس میں ہم نے مسالہ اٹ کی ہیں تو آلو کو ذرا فرائی کر لیں گے اس سے ہمارے سموسوں کا ٹیسٹ اچھا آئے گا آپ اسے ایک برطن میں نکال لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈے ہو جائیں ڈو کو دس پندرہ منٹ ہو گیا ہے تو آپ بھی اس کا ایک بڑا سا پیڑا نکال کے بیل لیں گے کھڑا سو خشکہ ڈالیں گے اور آپ اسے بیل لیں گے ایک نمبی سے روٹی تیار کر لیں گے اور اسے سینٹر سے کٹ لیں گے بلکل اسی طرح سے اور ایک شیٹ ہم اٹھا لیں گے اور ادھر میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میدہ اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے لائی تیار کرنے کے لئے اور لائی ہم میں نے تیار کر لیا ہے اب شیٹ کی کناروں پر ساری لائی لگا لیں گے ہلکی ہلکی اسی اس طرح سے سینٹر میں ہاتھ رکھ کے اسے سمب سے تیار کر لیں گے اور اب اس میں ہم آلو کی فیلنگ ڈال دیں گے اور اس میں سمب سے کم فیل کر لیں گے اور اب اسے ٹائٹ لی بند کر دیں گے ایک سمب سے ہمارا تیار ہو گئے اس طرح سے میں سارے سمب سے تیار کر لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے سمب سے تیار ہو گئے ادھر ہمارا آئل بھی اچھی زگرم ہے تو اب اس کو ہم سمب سے فرائے کر لیں گے آئل کو لو سے میڈیم میں رکھنا ہے لو سے میڈیم فرائم پہ ہی سمب سے پکانا ہے کیونکہ یہ اندر سے تو ان کی فیلنگ پکی ہوئی ہے صرف اوپر سے ہم نے ان کو گولڈن کرنا ہے اگر ہائی فرائم پہ پکائیں گے تو یہ جل جائیں گے اب اس کو سائیڈیس کی چینج کر لیں گے سمب سے بلکل گولڈن ہو گئے ہیں اچھے سے فرائے ہو گئے تو اب ان کو ہم نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس سے ڈارک کلر نہیں دینا ہم نے اس کو بلکل صرف گولڈن ہی کرنا ہے ہمارے سمب سے ریڈی ہیں آپ اسے املی کی چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ دونوں چٹنیاں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی بہت ہی مزہدار اور کرسپی سہو سے تیار ہے